بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ایوان اصحافت میں ہم موجود ہیں دوستوں کے ساتھ اب انفرمل تافی ڈسکیشن رہی ہیں چونکہ ملک بر میں الیکشن ہوئے ہیں کہ الیکشن کا جو نتیجہ آیا ہے اس کے اوپر ہر پارٹی کا اپنا موقف ہے ساتھ ساتھ شور بھی بہت ہے کہ مطلب جیسا الیکشن میں پیر ٹرانسپرنٹ نہیں ہوا ہے داندلی ہوئی ہے مختلف قسم کی ایشوز اس وقت ہے ملک کے ایکنومک حالات بھی بڑے ناگوف تباہ ہیں مشکل حالات ہیں پولٹیکلی سٹیبیلٹی کی بھی ملک کو ضرورت ہے لیکن الیکشن کے نتیجے کے بعد کافی سارے چیلنج اس ملک کو درپیش ہیں تو پاکستان پیپلس پارٹی کا موقف شروع دن سے ایک ہی تھا کہ ایک نئی سوچ کو چننے کی ضرورت ہے پاکستان کی سیاست کے اندر یہ جو تقسیم در تقسیم کی سیاست ہے میں نہ مانو والی سیاست ہے یا اپنے سیاسی مفادات کے لیے ملک کے جو ایکنومک کنڈیشنز ہیں ان کو خراب کرنا یا ان کے اوپر سوالات کھڑے کرنا یہ سب کچھ ہونا تو نہیں چاہیے تھا لیکن اس وقت ایک ہیجان کی کفیت ہے ملک کا یہ ایک نازک دور کے اوپر سے گزر رہا ہے تو جو سوچ پیپلس پارٹی کی دی ہوئی ہے پاکستان کے عوام کے لیے جو ایجنڈر دیا تھا اس کو جتنی پذیرائی ہمیں ملی ہے وہ منڈیٹ کے اوپر ہم پاکستان کے عوام کا شکریہ دا کرتے ہیں اور ہم ان کے دی ہوئی منڈیٹ کے اوپر انشاءاللہ آگے چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبیلٹی آ جائے اور نئی ایک ایسی حکومت بنے جس کے اوپر عوام کی اسپیریشنز ہوں بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد ارکان ہیں وہ کو کہ میجاریٹی تو کلیم کرتے ہیں لیکن حکومت کرنا وہ بھی نہیں چاہتے حکومت بنانا نہیں چاہتے حکومت بنانے میں وہ انٹریسٹڈ نہیں لگ رہے دوسری بڑی جماعت جو عوام کے سامنے آئی ہے وہ مسلمی قنون ہے الیکشن سے قبل تک ان کا موقف کچھ اور تھا لیکن الیکشن کے نتیجے کے بعد ان کا موقف تھوڑا سا سلائیڈ تبدیل ہوا ہے تو یہ میٹھا میٹھا ہف ہف کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں ہوتا ہے اب مشکل حالات ہیں اس مشکل حالات میں جس طرح کا ماحول پیدا ہوا ہے اس کو سنبالنے کی ضرورت ہے تو اس پورے حالات میں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا اور دیگر جو الیکشن کمیشن ایاد آ رہے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے بہت ساری چیزیں ملد فارمیشن اب گورممنٹ ایک فیکٹر ہے لیکن پولیٹیکل سٹیبلیٹی اس کے اندر بہت زیادہ اللانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو کسی کامل ایجنڈے پہ بیٹھ کے کسی ایک چارٹر کے اوپر موقف کے اوپر آکے پاکستان کو آگے لے کے چلنے کا سوچیں سب دوسری طرف گلگت بلتستان کی حالات کے اوپر بھی جب ہم آتے ہیں تو گلگت بلتستان کے اندر بھی بہت زیادہ حالات ناگفتبہ ہیں بہت مشکل حالات ہیں یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا حولیات کا فقدان ہے مطلب نہ پانی میسر ہے نہ بجلی میسر ہے سردی کا ماحول آپ کے سامنے ہے اس پورے اس کے اندر گورنمنٹ کو پرفارم کرنے کی ضرورت ہے اوپر سے گندم کے ریٹس بلا وجہ جو کیجن کی ضرورت نہیں تھی گندم کے ریٹس بڑھائے گئے ان ریٹس بڑھانے کی صورت میں بہت ساری پھر پولیٹیکل فورس اس میدان میں آئی اور ایک ماحول پیدا کیا گیا گیا گلگت بلتستان کے اندر ایک گیڑھ مہینے لوگوں کو سفر کرنا پڑا اور حکومت کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا اس فیصلہ واپس لینے کے بعد بھی پھر فائنانس جو ایک تھا یا آپ کا جو آہ فائنانچل ایک تھا اس کو بھی واپس لینا پڑا بہت ساری چیزیں جو تبدیلی آئی ہیں اس صورت میں مطلب حکومت بہت زیادہ بیک پٹ پہ گئی اور اب گورمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ پرفارم کرے جب تک گورمنٹ پرفارم نہیں کرے گی اور جب تک حکومت اپنے عوام کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے یک جان ہو کے محنت کر کے صبح شام اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گی تو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس پوری سچویشن کو سے نکالنا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت گلگت بلتستان اپنی ذمہ داری ادا کرے فوری طور پر تمام مزرع کو بلائے تمام اپنے نمائندو کو یہاں پہ گلگت میں جمع کرے چلو الیکشن کے ایام تھے الیکشن کا محول تھا تقریباً سارے وزراء اور ہم سب بھی ادھر نہیں تھے تو اب فوری طور پر واپس آکے اپنی 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 ذمہ داریاں سنبھالیں اور لوگوں کو کوئی اس طرح کا کوئی میسیج دے دیں مدرب تاکہ لوگوں کے اندر جو بیچینی ہیں بے یقینی ہیں اس کا خاتمہ ممکن ہو سکے تو ابھی تک حکومت نے کوئی عوام کی بیریفٹ کے لیے کوئی اس طرح کا کوئی اقدام ابھی تک ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں تمام ممبران سے میں گزارش کرتا ہوں گزراء سے گزارش کرتا ہوں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کم از کم ان زمینوں کا مسئلہ حال کریں آپ سے بہت کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو یہ تو ایک قانون سازی کے ذریعے حل ہو سکتا ہے اس کے اوپر ہم نے بہت سارے ریفارمز کر کے اس حکومت کے لیے کر کے دی ہے ہم نے گریکلچر کے اوپر بہت سارے ریفارمز کیا ہوئے ہم نے منرل مائننگ کے اوپر بہت سارے ری فارمز کر کے ڈاکومنٹس بنا کے لیجسلیشن کر کے مسعودے بنا کے ہم نے گورنمنٹ کو آر سال کی ہوئے اچھا ہم نے وارٹر انڈ پاور کے اوپر وارٹر جنریشن کے اوپر ہم نے وارٹر پالیسی کے مطابق قوانین بنائے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ اس پاور پالیسی کو قانونی شیپ نہیں دیں گے گلگت بلتستان میں اس کو اکارڈنگ لی ادارے نہیں بنائیں گے تب تک وہ پاور پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی اور گلگت بلتستان میں جو آپ کو انرجی پوٹنچل ہے اس پوٹنچل کو کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو کلٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو اسٹیچوشن بنانے کی ضرورت ہے اس کیلئے قانون سازی کی ضرورت ہے اس سارے ری فارمز ہم نے کر کے اپنے فورم سے حکومت کو اور سال کی ہوئے ہیں لینڈز کے اوپر بھی ہم نے تقریباً ڈیٹھ دو مہینے کی ورکنگ کر لی اور اتنے سارے ہم نے ری فارمز پروپوز کیے اب اس کو لیگل شیپ دینے کی ضرورت ہے کہ بلنٹ کے پاس پڑے ہوئے ہیں اس کو اس بل کو لے جائیں لینڈز ری فارم کا جو بل ہے اس کو اسمبلی میں لے جا کے پاس کرنے کی ضرورت ہے آپ کا جو منرل کا سبجکٹ ہے یہ بہت زیادہ پوٹنچل کا سبجکٹ ہے جو آپ کی ایکنومک مطلب ابلیفٹ کو ڈیل کرے گا آپ کی غربت کو پانچھے سیکٹرز کے اوپر ہم نے ری فارمز پروپوز کیے ہیں وہ ری فارمز پچھلے ڈیٹھ دو مہینے سے کیبنٹ کے پاس پڑے ہوئے ہیں ان کو کیبنٹ میں بینڈنگ رکھنے کا فائدہ نہیں ہے ان کو لے کے آگے چلنے کی ضرورت ہے اگر یہ سارے ری فارمز پہلے ہوتے پھر کوئی ایکشن لیتے ہیں یا کوئی مطلب وہ اپنا ریونیو کی جنریشن پہ بات کرتے تو شاید یہ تنی زیادہ مطلب گلگت بلتستان میں جو تحریکیں جنم ہو گئی ہیں یا مطلب جو لوگ بھی یقینی کی قیفیت میں آگئے یہ نہ ہوتا تو ہماری گزارش ہے کہ جو پوٹینشلز ہمارے ہیں پرس کریں کہ آپ کے پاس لائف سٹاک کا پوٹینشل ہے آپ کے پاس مطلب فروٹس کا پوٹینشل ہے آپ کے پاس جو ٹوریزم کا پوٹینشل ہے آپ کے پاس بائننگ منڈرل کا پوٹینشل ہے آپ کے پاس انیرجی کا پوٹینشل ہے آپ کے پاس بورڈر ٹریڈ کا پوٹینشل ہے یہ پانچ چیزیں ہیں جہاں سے آپ کی گلگت بلتستان کی گربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے ان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے ان کی اوپر اگر گورنمنٹ کام کرتی ہے ان چار مہینے بھی گورنمنٹ کام کرتی ہے تو گلگت بلتستان کی گربت کے خاتمے کے انڈیکیشنز آنا شروع ہو جائے گی وہاں سے پھر آپ کی مطلب جو گلگت بلتستان کے اندر جو ذرائع ہیں یا جو مشکلات ہیں ان مشکلات پہ قابو پانے کے یہ ساری چیزیں موجود ہیں آپ کے پاس گلگت بلتستان پاکستان کا وہ کتہ ہے جو گلگت بلتستان کے عوام کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتا ہے پاکستان کو بھی کھڑا کر سکتا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں تو اتنی ساری چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ریسورسز فل اپ نیچرل ریسورسز ہیں آپ تو ان کو استعمال میں لاکے ان میں ویلیو ایڈیشن کر کے اس کے اندر جدت لاکے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے مطلب ہم چائنہ گئے ہیں چائنہ کے اندر مطلب جو ڈرائی پہاڑ ہیں وہ سارے کے سارے گرین بیلڈ میں تبدیل کی ہیں وہاں پہ اگریکلچر ہو رہا ہے ہمارے پاس بھی ڈرائی پہاڑ ہیں لیکن ہم اس کے اوپر کام نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم مطلب ایک ایسا ملک کے ساتھ ہمسائے میں ہیں جس کی بہت مطلب اچھی ایکانومی ہے اس سے بھی بینفیٹ ہو سکتے ہیں تو گلگت بلتستان کو مطلب اپنی گربت کے خاتمے کے ذرائع بہت سارے ہیں اس کے اوپر ہم نے اپنے پروپوزلز بھی دیئے ہوئے ہیں تو میں گزارش کروں گا آپ کے ذریعے سے کہ حکومت گلگت بلتستان ان پہ پہن لے اور اس کے اوپر کوئی کوشش کرے کہ مطلب اس کو اسمبلی تک لائے اور ان کو قانون سارجی کی شکل دیتا کہ گلگت بلتستان کے نیچر ریسورسز کو یہاں کے لوگوں کے اوپر استعمال کر کے یہاں پہ گروبت کا خاتمہ کیا جا سکتے ہیں بہت شکریہ سوکت آپ سمجھتے ہیں کہ فوری حق طلب آپ کا دو ساروں خوابی باتی ہیں ان دو ساروں کے اندر گلگت بلتستان کے جو سلینا اور فوری حق طلب مسائل ہیں وہ کیا ہیں اسی کے ساتھ آپ کے نزدیک کوئی علم ہے کہ حتمت اس حالے سے تک کر رہی ہے اگر کر رہی ہے کیا کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے تو آپ نے کیا کر رہی ہے اصل میں بجلی کا جو ایشو ہے آپ کے پاس اس وقت جو بجلی کا مسئلہ ہے وہ آپ کے پاس گرمیوں میں ایک بجلی سر پلس ہے آپ گرمیوں کو نمد لے نظر رکھیں گے تو بجلی آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے سردیوں میں ہم نگیٹیو پہ ہیں مائنس پہ ہیں کہ ہماری بیسک نیٹ پوری نہیں ہے تو ہم بجلی کے اوپر کون سے ایسا کام کریں جس کی وجہ سے ہم جلدی سے اس مسئلے کو حل کر سکیں تو ہمارے پاس وہ پوٹینچل نہیں ہے جو ملعب سولر انرجی کا ہے سولر پوٹینچل گلگت بلتستان میں نہیں ہے تو گلگت بلتستان میں جو ملعب سب سے بہترین پوٹینچل ہے وہ آپ کا پاور جنریشن کا ہائیڈرو جنریشن ہے اب ہائیڈرو جنریشن کی پولیسی نہیں تھی جو پاور پولیسی تھی فیڈرل گورمنٹ کی وہ فیڈرل گورمنٹ کی پولیسی گلگت بلتستان ایکسٹینڈ ہوکے تقریباً آٹھ سے نو مہینے ہو رہے ہیں اب اس پولیسی کے تحت آپ نے دو قوانین بنانے تھے ایک تو آپ نے جی بی اپرا بنانا تھا جی بی کا جو مطلب ہے جی بی اپرا بنانا تھا اس کے بعد انرجی بورڈ بنانا تھا جی بی انرجی بورڈ بنانا تھا وہ جی بی انرجی بورڈ بنے گا تو پھر وہ اپنی ایک کیپیسٹی کے اندر آئے گا پھر وہ انٹرنیجنل جو بڑے ملعب اسٹیوشنز ہیں فائننشل اسٹیوشنز ہیں یا انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے پھر اس کو گلگت بلتستان کے داخلی حالات کو مند نظر رکھتے ہیں انویسمنٹ کرانی تھی پھوٹنشل آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کے پاس پالیسی کی کمی تھی وہ پالیسی بھی آگئی آپ اس کو پھر آپ نے محض ایک شیپ دینا ہے شیپ دینے کے بعد اس کو کام شروع کریں گے تو کرائیسز ختم ہو جائے گا مطلب آپ کے پاس الٹرنیٹ آپشن ایک ہی ہے کہ آپ نے ڈیزل جنریشن کرنی یا گیس کی جنریشن کرنی اس سے بجلی پیدا کرنی وہ تو آپ نے فارس سپیسیفک پیریڈ کرنا ہے دو مہینے تین مہینے چار مہینے کے لیے لیکن لانگ رن میں آپ کو ہائیڈرو جنریشن جو آپ کا پوٹنشل ہے اس کے اوپر انویسمنٹ کی ضرورت ہے انویسمنٹ کی کمی بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ دنیا انویسمنٹ نہیں کرے یا اور گلگت بلتستان کے لیے خاص طور پر انویسمنٹ کرنے کے لیے پوری دنیا تیار ہے لیکن چونکہ آپ نے اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کیے آپ نے وہ فورمز ونڈوز نہیں بنائی ہیں آپ مہربانی کر کے اپنے ونڈوز ترطیب دیتا کہ دنیا آکے آپ کے پاس انویسمنٹ کر سکے تو جتنی جلدی ہے ونڈوز بنیں گے جتنی جلدی ری فارمز ہوں گے اتنے جلدی ونڈوز مطلب آپ کے پاس موجود ہوں گے ان ونڈوز کے ذریعے سے پھر آپ مطلب انویسمنٹ بھی آپ کے پاس آئے گی آپ کے پراجیکس بھی بنیں گے تو آپ کے ایگزسٹنگ کیپیسٹی بھی دیکھیں آج کل مطلب یہ کلائیمٹ چینج کا ایشو ہے پوری دنیا فیض کر رہی ہے اور ہم مطلب گرین انرڈی کے اوپر بیٹھا ہوا اگر ہم گرین انرڈی کے اوپر انویسمنٹ کرتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر سے آپ کو مطلب کریڈٹس ملتے ہیں کربن کریڈٹس ملتے ہیں آپ کو مطلب انویسمنٹ ملتے ہیں آپ کے لئے ایشو نہیں ہے جس سبجک میں آپ کو دنیا سے فنڈ ملنا ہے اس کے اوپر آپ نے دنیا کے جو مسائل ہیں ان کو اپنے سال لنک کرنا ہے اور اپنی انویسمنٹ کے لئے راستے تیار کرنے وہ ہو جائے گا کوئی ایشو نہیں ہے سبجکی اور پولیسی سے زیادہ میس منیجمنٹ کا زیادہ ایشو اگر آ رہا ہے گلگٹ شہر کے اندر گرم ملت سے پانا تقسیم گائک ایشو ہے گلگٹ شہر کے اطراف میں سب کے پاس بجلی موجود ہیں شہر میں بچھلی نہیں آ رہی ہے ایک یہ ایشو ہے دوسرا ابھی رمضان کے لئے جو چیلنجز آپ کے برومنٹ کے بچھلی دفعہ جو پریس کامپریس میں جنہوں میں کہا تھا کہ سیری اوڈ افتار کے لئے ہم کریں گے لیکن پی بارٹمنٹ اور رپورٹ گئے گیا ہمارا پاس کوئی اور سسٹم ابھی نہیں ہے آٹھ میگا وارٹ کے جو جنریٹرز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کی کیپیسیٹی بھی تین میگا وارٹ اور تیسرا اہم سوال یہ سر نلتر کا سولہ میگا وارٹ کا ہے کارگا کا چار میگا وارٹ کا ہے اور چھموگڑ میں کوئی تین میگا وارٹ کا اور پروجیکٹ آدمو افری ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس موقع میں کوئی سردیہ حالم کی گزرنے کے قریب ہے کوئی امرجنسی کی پبلک کے پاس جب بھوٹ کے لئے آپ جائیں گے تو کیا آپ پبلک پر اس طرح ہوئے ہیں سر بات یہ ہے نا سوال سب سے بڑا یہ ہے میں بھی یہ کہتا ہوں ایک تو فائنانچل کرنچ ہے اس فائنانچل کرنچ کو دیکھتے ہوئے چلنا چاہیے اس کو منت نظر رکھتے ہوئے چلنا چاہیے میں نے اس وقت بھی کہا کہ آپ ریفام کرتے ہیں تو اوپر سے شروع کریں آپ عوام کے پاس آکے شروع نہ کریں عوام کے پاس سب سے ڈیئے اس کو واپس نہ لیں اگر آپ نے ریفام کرنا ہے تو بڑے افسر سے کریں بیروکریٹ سے کریں پولٹیشن سے کریں گزراء سے کریں مطلب بزراء فرچونر میں چلیں گے آپ عوام سے سب سے ڈھائیں گے تو احتجاج تو ہوگا سب کو میانہ روی کے اندر آنا پڑے گا سب کو مطلب آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا گورمنٹ کے ایکسپنڈیچرز کم کرنے پڑیں گے لوگوں کو مراد دینے پڑیں گے وہ جب کریں گے تو پھر جا کے گورمنٹ گورمنٹ کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ عوام کے نوکر ہوتی ہے گورمنٹ جو حکومت عوام کی نوکر ہوگی وہ چلے گی جو عوام کے اوپر محاوی ہوگی وہ نہیں چلے گی وہ تو لوگ نفرت کرتے ہیں اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا ہے یہیں بس آپ اسمبلی کا اجلاس نہ پلانا خامی ہے نا دیکھیں حاجی صاحب وزیرالہ ہیں اس نے جواب دینا ہے اس نے مطلب دو مہینے بعد سال بعد دو سال بعد اس کا ٹینئور ختم ہونا ہے نا اس حکومت کا بھی ٹینئور ہے یہ عرضی ہوتے ہیں ان اہدون ختم ہونے اہدون ختم ہونے کے بعد بھی سوالات ہوتے ہیں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے کیا کیا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس حکومت میں کوئی نیک کام کوئی چار پانچ ایسے کریں جو تاریخ میں رہیں گے کچھ ایسے کام اچھے سے کریں جو تاریخ میں رہیں گے ساری مطلب بہت سارے الزامات لے کے بہت ساری عظمتیں لے کے حکومتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے اور اس کے اوپر بھی مطلب بہت سارے سوالات تو ہیں نا مطلب یہ حکومت جو بنائی گئی ہے وہ بھی تو سوچ ہے نا تھوڑی سی زمداری ان کی بھی ہمارے ساتھ ایک مطلب جتنا ہو سکتا تھا ہوسٹائل ایک ایٹی چھوٹ رکھا وہ ایک ذاتی قسم کی کا جگڑہ تھا اس کے اوپر اگر میں برداشت کرتا تو میں شاید وہ بغیرتی کی لائن پر چلا جاتا مجھے برداشت کرنے کا میرے پاس وہ پوائنٹس ہی نہیں تھے جتنا ظلم اس نے کیا تھا اس کا میں نے جواب دینا تھا اس جواب کے نتیجے میں وہ ڈسکوالیفائی ہوا ہے باقی ہمارا کوئی کام نہیں مطلب ذاتی قسم کی لڑائی تھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک ہوتا ہے نا ہر بندے کی اپنی خواہش ہوتی کہ میں حکومت کروں عہدے کی خواہش ہوتی ہم نے عہدو سے نفرت کیا آپ کے سامنے تمام عہدو سے نفرت کر کے آپ کے سامنے ہم کسی بھی عہدے کے طلبگار نہیں ہیں نفرت کرنا ہمارا آکھ ہے وہ کوئی ہمیں نہیں رکھ سکتے میں وزیرالہ کے عہدے سے نفرت کرتا ہوں یہ میرا حق ہے یہ میری سٹرنٹ ہے یہ میری طاقت ہے میں کسی وزارت سے بھی نفرت کرتا ہوں نفرت کرنا بھی سٹرنٹ ہے عہدے کی لالش کرنا غلط بات ہے لوگوں کو لے جا کے غلط بلتستان میں جمع کر کہ ایک عہدہ لے کے واپس جانا یہ سٹرنٹ نہیں ہے عہدے سے نفرت کرنا سٹرنٹ ہے جو سٹرنٹ ہے اپنی سٹرنٹ ہر بندہ اپنے پاس رکھتا ہے تو ہمیں کسی عہدے کی لالش نہیں ہے سر یہ جو حکومت جس طرح بھی لائی گئی ہے جس طرح آپ نے کہا سر آپ نے برداشت بھی گیا چلائے ہو رہا میں مجبوراً اور برداشت کروں گا تو مزید کتنا برداشت کریں گے ایک دوسرا یہ بتائیں سر کہ جتنا آپ سے ہوا باقی آپ سمجھتے ہیں ایک دو چار ایسا کام دیکھیں ہماری اس لیے نا اس لیے میں یہ دیکھیں میری بات سنیں ابھی بھی میں آپ کے سامن انٹریکشن کر رہا ہوں یہ باتیں سارے آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرض کریں گے پانچ چھے ریفارمز ہیں اس کو حکومت نہیں من نہیں کرنا چاہتی ہے پھر میرے پاس کوئی جواز ہے یہ جوازیں یہ عوامی اشوز ہیں ان عوامی اشوز کے اوپر میں کسی حکومت کے ساتھ مخاسمت کرو یہ میرا آت میں اس عہدے کے لیے یا کسی سازش کی بنیاد پہ کسی سے مخاسمت کرنا ہے غلط بات یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے ہو گئی تو یہ حکومت دو سال نہیں چار سال چلے نہیں اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں حکومت کے ساتھ سلیں گے پھر مشکل ہو شدار میں حاید Kafka شکر جانب جانب نکافت